نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْتِقِينَ اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غیر اللہ کے لئے سجدے کرتے ہیں نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے ابن مسود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں ابو دردہ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کا وضع نہیں اس کی نماز نہیں نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں اور خرش نہیں کرتے مگر اس حال میں یہ ناخش ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ چھے صفات منافقت کی علامت ہیں نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا دکھلاوا کرنا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا پھر جانبوچ کا نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانبوچ کا نماز کو ترک مت کیا کرو اس لیے کہ جو شخص جانبوچ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد بنا ہو گئی اتنا بڑا ایکسیلنٹ ہے اتنا بڑا نقصان دے ہے لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے چھوٹ چھوٹے باتوں پھر نماز چھوڑتے تھے وہ کیا مہمان آگئے تھے وہ کیا بس ڈرائب کر رہے تھے پھر کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے ایک نماز چھوڑنا عمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے عمال باطل ہو گئے حبیت عملو ہو نماز چھوڑنا باقی عمال باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے کئی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑتے یعنی عام طور پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑے یا نہ پڑے تو ٹھیک ہے وہ بہت اچھی نیکی ہے لیکن اس نیکی کی حفاظت تب ہی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث عبداللہ بن عمر ابو حیرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پشاب کرنا عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لئے بھی نہیں اٹھا آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور بدکار آدمی شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بتر ہیں بے نمازی کے لئے موت کی سختیاں وَلْتَفْتِ السَّاقُ بِسَّاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا اور پرندلی پرندلی کے ساتھ لپٹ جائے گی یعنی جب جان کنی کا وقت آئے گا اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے چھٹلایا اور مو پھیرا پرندلی کا پرندلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت ہے نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑے بغیر سو جا کرتا تھا استغبر اللہ بے نمازی کا قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ انجام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لئے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا استغبر نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لئے وَعِل فَوَعِلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں مصب بن ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ہے ابباجان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے أَلَّذِينَهُمْ أَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے یہ ہے ساہون دیر کر کے پڑھنا نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے مَا صَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے تو نماز کیا ہے الصلاة و عماد الدین دین کا ایک پلر ہے تو جس عمارت کا پلر ہی گر جب وہ عمارت باقی رہتی ہے اور پھر انجام کیا تو نماز کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہئے یہ مت سوچے انسان کے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے